آپ تمام امنین کو میری جانب سے ولادت باعثادت حضرت ابو طالب علیہ السلام اور معصوم اقوم کی میں آپ کو مبارک بیش کرتا ہوں سب سے پہلے اشار پیش خدمت ہیں جن کو حیدر سے دشمنی ہے وہ صدر جائیں زہنوں کی بیداری کے لیے تھوڑا ساتھ تاکہ میں آپ تک اپنا الفاظوں کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سے میں صرف توجہ کا طالب ہوں اور حوصلہ اوزائی چاہوں گا میں اتنا بڑا کوئی لکھنے والا نہیں بس جب کبھی عطا ہوتی ہے تو میں لکھتا ہوں تو میں آپ سے توجہ چاہوں گا جن کو حیدر سے دشمنی ہے وہ صدر جائیں جن کو حیدر سے دشمنی ہے وہ صدر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حیدری بگڑ جائیں جن کو حیدر سے دشمنی ہے وہ صدر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حیدری بگڑ جائیں ارے علم کو دیکھ کر جن سے جیا نہیں جاتا علم کو دیکھ کر جن سے جیا نہیں جاتا مشورہ ان کو یہی ہے میرا وہ مر جائیں مرج نوہ عمری ماشاء اللہ بہت خوبی اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد جناب ابو طالب کی شان میں کلام پیش خدمت ہے دی پہ احسان ہے اس محسن شریعت کا دی پہ احسان ہے اس محسن شریعت کا جس کی آغوش بنی پالنا رسالت کا سہتے دیکھا جو تجھے بار رسالت کو کہا توجہ چاہوں گا خدا فرمارا ہے سہتے دیکھا جو تجھے بار رسالت کو کہا شکریہ اے ابو طالب تیری انعیت شکریہ اے ابو طالب یا علی علی سبحان اللہ پرورش تونے جو کی عمر بھر رسالت کی پرورش تونے جو کی عمر بھر رسالت کی یہ عجر تو خلد ہی بنتی ہے اس عبادت کا عجر تو خلد ہی بنتی ہے اس عبادت کا ارے خلد ہو کیوں کر ابو طالب کو بھلا ارے خلد کی فکر ہو کیوں کر ابو طالب کو بھلا ارے دو قدم گھر سے تیرے فاصلہ ہے جنت کا دو قدم گھر سے تیرے فاصلہ ہے جنت کا تجھ کو کہتے ہیں جو کافر یہ زمانے والے تجھ کو کہتے ہیں جو کافر یہ زمانے والے ایک دن خود ہی وہ دیکھیں گے مو ندامت کا ایک دن خود ہی وہ دیکھیں گے مو ندامت کا باپ سے بُف اور بیٹے سے جو skillet ہے تمہیں باپ سے بُف اور بیٹے سے جو حسد ہے تمہیں ارے گلے میں کافر تریکھاو ہے رب کی لانت کا باب سے بوف اور بیٹے سے جو حسد ہے تمہیں ارے گلے میں توق تمہارے ہے رب کی لانت کا مقتب پر شکمت ہے جا بجا کرتے ہیں جو ذکر ابو طالب مقصود جا بجا کرتے ہیں جو ذکر ابو طالب مقصود ان پہ بن ہوتا نہیں کرتا بھی شفاق اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد بارے دیگر سار اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چندہ شار جلدی علی کیونکہ لگ رہا ہے کہ شاید ٹائم لائٹ کا ہونے والا ہے پوچھنا چاہتا ہوں میں جلدی علی پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ آج مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ آج مسلمان سے ارے بات یہ مجھ کو بتا دو اپنے تم ایمان سے ارے پڑھ لیا کلمہ تو پھر دل میں ہے کیوں بغزِ علی کیا ابھی بھی رابطے ہیں آپ کے شیطان سے ارے کیا وجہ ہے بغزِ حیدر آپ کی رگ رگ میں ہے ارے جاؤ یہ جا کر بذر آپ پوچھو تو امی جانے سے یہ جو یہ جو نسلوں سے ہے تم کو بغزِ حیدر کا بخار ارے یہ جو نسلوں سے ہے تم کو بغزِ حیدر کا بخار ارے یہ اتر سکتا نہیں بروفن یا پولستان سے ارے کفر کا فتوہ نکاخان محمد کے لیے ارے کفر کا فتوہ نکاخان محمد کے لیے ارے ہو تجھے لقوہ اگر نکلے تیری سبان سے ایر و غیروں ایسو ویسوں کو مسلمہ کہہ دیا ایسو ویسوں کو مسلمہ کہہ دیا ارے دشمنی کیا ہے بتاؤ تو ذرا عمران سے دنیا بھر کے ایک یہ حالات حضرت پر شیر ہے کہ جو کچھ ممالک کا اتحاد ہوا تھا ایک مخصوص مقصد کی خاطر اس پر دنیا بھر کے غندوں کو کر کے جماعتم شیخ جی دنیا بھر کے غندوں کو کر کے جماعتم شیخ جی ارے کانپتے ہو پھر بھی تم لبنان سے ایران سے کانپتے ہو پھر بھی تم لبنان سے ایران سے ارے دشمنانے کلے ایمہ سے کیا مقصود بحث دشمنانے کلے ایمہ سے کیا مقصود بحث ارے سمن بکن ہیں یہی وہ لوگ تو ایمان سے سبان اللہ سباکتاہ دودھ پڑے محمد والی محمد پر بس آخرین میں ایک پیغام میں لکھ کر لائیا ہوں بس وہ میں سمیں آپ کی توجہ чاہوں گا جلدی جلدی جو اس کے چند اشار جو ہیں وہ تمہیری طور پر ہیں باقی ایک پیغام ہے بس میں جو ہمارے آج کر حالات چل رہے ہیں جہاں میں جاری جو یہ شہ کی ازاداری ہے جہاں میں جاری جو یہ شہ کی ازاداری ہے قائم رکھنا اسے ہم سب کی ذمہ داری ہے توجہ چاہوں گا بجلدی علی جہاں میں جاری جو یہ شہ کی ازاداری ہے قائم رکھنا اسے ہم سب کی ذمہ داری ہے کسی لمحے بھی یہ محدود نہ ہونے پائے یہ ازاداری ہمیں جان سے بھی پیاری ہے یہ ازاداری ہمیں جان سے بھی پیاری ہے ہے بناوٹ یا سجاوٹ یا دکھاوا اس میں وہ ازاداری نہیں صرف ریاکاری ہے سرے ممبر کوئی وائز ہو تو پہلے دیکھو سرے ممبر کوئی وائز ہو تو پہلے دیکھو اس میں کردار بھی کچھ ہے یا اداکاری ہے اب پیغام ہے متحد ہو کے اٹھی ہے یزیدیت پھر سے ارے متحد ہو کے یزیدیت اٹھی ہے پھر سے یہ بتاؤ کہ دفاع کی بھی کچھ تیاری ہے ارے یہ بتاؤ کہ دفاع کی بھی کچھ تیاری ہے ارے توڑنے پر ہے بزد تم کو تمہارا دشمن توڑنے پر ہے بزد تم کو تمہارا دشمن خواب غفلت بھلا آنکھوں پہ کیوں یہ تاری ہے جوڑ کر خود کو رکھو تسبیح دانوں کی طرح جوڑ کر خود کو رکھو تسبیح دانوں کی طرح ورنہ سن لو کہ میرے بات سب کی باری ہے توڑ ڈالو انا پرستی کے یہ بت کیونکہ کینسر سے بھی خطرنا یہ بیماری ہے کر لو اب خود کو منظم اور متحد برنا آنے والی اب ہر رات بہت بھاری ہے ٹھوپے جائیں گے عقائد نئے نئے تم پر ٹھوپے جائیں گے عقائد نئے نئے تم پر جس کا مقصد یہی جس کا مقصد ہی فقط شرکی آبیاری ہے بس ایک جملہ ہے اگر تلخ ہو جائے تو ماذا چاہوا تفریق ڈال رہے ہیں وہ یہ کہ کر ہم نے آپ اقباری شیعہ ہو وہ استحاری ہے مقتہ پیش کتمت ہے جلد آ جائی یہ مولا یہ دعا ہے مقصود جلد آ جائیے مولا یہ دعا ہے مقصود اب تو امید فقط آپ سے ہماری ہے اب تو امید فقط آپ سے ہماری ہے